اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم جب بچے فیڈنگ سٹیج پر ہوتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں اس کو فیڈ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں اب وہ بچہ رونے لگتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں کیوں رونے لگتا ہے اس کو بھی جو آپ کھا رہے ہیں اس کے سمیل آتی ہے اس کو بھی کھانے کا دل کرتا ہے تو جو غزہ آپ فریج میں دو دو دن رکھ کر آپ کھلائیں گے تو کہاں سے بچے کو خوشبو آئے گی اور کہاں سے اس کو کھانے کی طرف رغبت ہوگی جب آپ تازہ کھانا بنائیں گی تو اس کا مائن بھی بنتا ہے کہ یہ مجھے کھانا ہے خوشبو سے کیا ہوگا کہ بھوک بڑھے گی اور سنت بھی یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے نہ لگے تو نہ کھائے پھر دیکھیں گے اور جو حرام اور حلال کا جو فرق ہم دیکھیں گے نا کہ جتنے حلال جانور ہیں ٹھیک ہے جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے زباہ کرنے کا اور خون ویسٹ کرنے کے بعد کھانے کا تو وہ طریقہ سب سے بہتر ہے جبکہ مردار کو دیکھ لیں اس کے جسم کے ساری گندگی اس کے اندر ہوتی ہے اور جو وہ گوشت کھائے گا اس کو کینسر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ یہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں جو چیز خوران نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمائی آج اس پر سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اور اب وہ لوگ اس بات پر آ رہے ہیں کہ واقعی جانور کا بلڈ ویسٹ کرنا ہی بیماریوں سے نجات ہے آپ دیکھیں گے جو جانور زبان ہی کیے جاتے ان کو ایسے ہی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جن میں اس کا پتہ جو گول بلیڈر جس کو کہتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے اب یہ جو گول بلیڈر ہوتا ہے وہ ایک زہر کی پوٹلی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو میکڈونالز کی جو سوسیجز ہوتی ہیں جو بناتے ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چوزے لے کر مشین میں ڈالتے ہیں ہر سم جو دیکھیں آپ جتنا بھی وہ جو چوزہ ہوتا ہے نا پورا اس کا پر سمیت پورا پر کے ساتھ اس چوزے کو مشین میں ڈال دیتے ہیں ساتھ میں کیا کرتے ہیں بلیچ ڈال دیتے ہیں تو ایک انسان کیسے سہتمند رہ سکتا ہے آپ سنچیں زندہ انسان اگر گول بلیڈر یعنی زندہ انسان کا اگر سمجھیں آپ گول بلیڈر پھٹ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ اس کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے تو سوچیں کہ وہ زہریلی پورٹلی کے ساتھ اگر وہ سوسیجز بنائے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کھلائی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں تو کیا ہم پھر بھی سہتمند رہ سکتے ہیں تو پھر جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے جو جانور بغیر زباہ کیے یعنی بجلی کے کرن سے گرا کر کسی طرح مار کر کھائے جاتے ہیں ان لوگوں میں آپ دیکھیں آرثرائیٹیس کے پروبلمز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں کیوں ایک تو ہم سنت کو فالو نہیں کریں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم کو جو تعلیم دی ہے ہم کو جو سکھایا ہے ہم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے جو چاہے جو بازار میں چیزیں اٹریکٹیو نظر آئیں گے وہ ہم کھاتے رہیں گے تو پھر ایک تو آپ سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ کیا کریں خود اپنا نقصان کر رہے ہیں خود اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں تو کھانے کے وقت کھانے میں جو احتیاط ضروری ہے ان احتیاطی تدابیر کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم سہتمند زندگی گزار سکتے ہیں اب آگے دیکھیں کہ کھانے کے بعد جو بیٹھنا ہے نا اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اب تو ہم بیمار ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کیا آپ ٹھہل سکیں تو آپ کھانے کے بعد کیا کریں عشان کی نماز پر ہے نماز کی جو پندرہ بیس رکاتیں پڑھ لینے سے پھر آپ نا ووک کے برابر وہ ایک ایکسسائز جیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اسلام کیا ہے اسلام سراسر ریاضت کا نام ہے اسلام ایک ایکسسائز ہے آپ دیکھیں صبح ہم آنکھ کھلتے ہی ہماری ایک طرح سے ریاضت شروع ہو جاتی ہے تحجد کے لیے اٹھیں چاہے فجر کے لیے اٹھیں پھر اس کے بعد ہماری نمازیں ہوتی ہیں پھر ہم ذکر و اسکار کرتے ہیں پھر جب تھوڑی سی دھوپ نکلتی ہے تو پھر ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے پھر ہم کو کیا ہوتا ہے کہ بھوک لگنے لگتی ہیں آپ نے غور کیا ہوگا لیکن برعکس اس کے جو برکت کے وقت سوتا رہتا ہے یا سمجھے سپوس کسی کومنسس ہو جاتی ہیں تو اس وقت کرنا کیا ہے چلو سو جاتے ہیں تو اس طرح جب سو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بور ہونے لگتا ہے اس کا سارا دن کی جو روٹین اس کے سارے دن کی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اہم کام چھوٹ گیا ہے اس کے اندر وہ ایکٹیونس نہیں رہتی ٹھیک ہے تو ہمارا اسلام سراسر دنیاوی اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بہت ہی پیارا مذہب ہے جو ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور ہمیں گائید کرتا ہے آپ دیکھیں نماز ہمیں کتنی بیماریاں سے محفوظ رکھتی ہے کمر درد ہو گیا سروائیکل پین ٹینشن مسکلر سٹیفنس ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے یہ ساری جو بیماریاں ہیں نا نماز سے دور ہو جاتی ہیں اگر آپ بہت تھکے ہوں وضو کر کے نماز پڑھ کر دیکھیں آرام سے آپ خوامہ کریں آرام سے رکو کریں آرام سے سجدہ کریں تشہد کریں جو نماز کا حق ہے وہ ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے نماز سٹریس سے ریلیو کرتی ہے وضو کا پروپر طریقے سے کرنا ہمیں کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے جیسے ایک بیماری ہے نا جیسے شیزوفرنیا اور الزیمہ یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں ہیں لیکن ہم مسلمان ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر اعتقاد کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہیں ڈپریشن یہ بھی مسلمانوں کی بیماریاں نہیں ہیں مومن کیا ہوتا ہے مومن تو ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اگر مومن کو تکلیف پہنچے تب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اگر اس کو خوشی پہنچے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں اسی سے آپ صحت مند رہیں گے اب دیکھیں گے کہ آج کل جو سردی کھانسی بخار چل رہا ہے اس میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں جیسے سمجھے آپ کہ اسی ہاتھ سے آپ زکام صاف کریں مثلاً اسی ہاتھ سے لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو احتیاط کہاں سے ہوئی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے لوگ کیا ہوں گے پھر متاثر ہوں گے پھر انہیں انٹی بیوٹیک انٹی ایلرڈیز کھا کھا کر ان کا کیا ہو گیا ایمیون سسٹم کمزور ہو چکا ہو گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں بیماریاں ہو جاتے ہیں چھینک کے بارے میں ہمارے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ چھینک آنے سے پہلے کور کر لیں جب آئی ہو تو مو ڈھانک لیں کھانسی آئی ہو تو ڈھانک لیں تو کیسے بیماری پاس ہوگی اس کے لئے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کلون جی صبح صویرے ایک چھٹکی یا آپ سات دانے کلون جی کے چبا کر رکھیں یا چبائیں آپ تو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا جو کلون جی ہے یہ ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتی ہے جتنی مسنون چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کی ہیں یا کروائیں ہیں وہ سب کی سب ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے والی ہیں جن کا خران پاک میں تسکرہ ہے وطینی وز زیتون رومان انجیر خجور انار سب کے سب نہ صرف ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہیں بلکہ ہمارے ڈائجسٹف سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتی ہیں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ ایک چھٹکی کلون جی کھا کر دیکھیں انشاءاللہ کم ہو جائے گا آپ کے گردے میں بھی اگر درد ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی شفا ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ شہد والا پانی پی لیں شگر ہے تو شہد والا پانی نہ پیئیں اب دیکھیں سائنوسائٹس سائنوسائٹس کیا ہے جس میں کیا ہوتی ہے ناگ بند ہو جاتی ہے نیزل جو پیسجس ہوتے ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں کبھی ایک طرف سے کبھی دو طرف سے اور پیچھے سے جو آپ کے حلق میں ایک قسم کے خطرے گرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کلیزدار چیز جو ہے نا گلے میں لٹکتی ہے نہ وہ باہر آتی ہے نہ جاتی ہے یہ ہوتا ہے سائنوس سانس لیں تو صحیح سے لینے نہیں آئے گا یہ جو بلیک سیڈز ہیں یہ سائنوسائٹس کا مکمل علاج ہے علاج کیا ہے ہم دیکھیں علاج وہ ہے جس کو آپ کریں تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے اور آپ کو کسی دواء کی ضرورت نہ رہے اس کو بولتے ہیں کیور یعنی شفا پانا لیکن آپ بیماریاں آپ جب بیمار ہونا تو انٹی بیوٹک کھا لیں تھوڑی دن کیا ہوں گے ٹھیک گزریں گے پھر کیا ہوگا بیمار ہوں گے پھر کیا ہوگا پھر آپ انٹی بیوٹک کلیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو کیا ہوگا جو دیوریشن ہوگا وہ کم ہوتا چلا جائے گا پہلے آپ سال میں ایک بار انٹی بیوٹک کھاتے تھے پھر آپ کیا کریں آٹھ مہینے میں کھانے لگیں پھر چھ مہینے میں کھانے لگیں پھر چار مہینے ایک مہینہ پھر ہفتہ یعنی کہ ہر ہفتہ ایسا ہو جاتا ہے آپ کا جسم آپ کی باڈی کہ آپ ہر ہفتہ انٹی بیوٹک کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ علاج نہیں ہے یہ سراسر موت ہے اس کو شفا نہیں کہتے ہیں شفا اس کو کہتے ہیں کہ بیماری پوری طریقے سے رخصت ہو جائے اور آپ بالکل نارمل انسان جب یعنی کہ جیسے نارمل انسان ہو جائے جیسے کہ جب آپ کو بیماری تھی ہی نہیں اس طرح سے تو کیا ہے کلونجی کا جو فوائد ہیں اس میں آپ دیکھیں کلونجی کا جو ایک چھٹکی کلونجی آپ جب کھائیں گے نا تو اس کے کھانے سے آپ کی جو عمر ہوگی لمبی ہوگی وہ بھی سہت کے ساتھ پھر آپ کے بہت سے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں یعنی میدے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں حل ہو جائیں گی کلونجی کے استعمال سے ٹھیک ہے ہاں جن لوگوں کو جو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے نا الثر ہو گیا ہوتا ہے ہو سکتا کلونجی آپ کو مطلب سارٹنگ میں اچھی نہ لگے لیکن آپ کیا کریں گے ہمت کر کے اس کو اہیستہ اہیستہ کھا کر دیکھیں گے اگر وہ تو اہیستہ اہیستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر سمجھیں آپ وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ بعض لوگوں کو ایک دم کرونک ڈیزیز ہو جاتی ہے یعنی کہ کرونک الثر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ الثر بڑا ہو چکا ہوتا ہے جو آپ کی ایسی ڈیٹی ہے نا وہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ اور علاج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جتنی سنت چیزیں ہیں یہ اسی کو بودر کرائیں گی جن کے اندر آلڑی مسئلہ بہت زیادہ ہے اور جن کے اندر مسئلہ نہیں ہے ان کو اتنا مطلب تکلیف بھی نہیں دیں گے پہلے سے امپروف ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں آرثرائٹیز ٹھیک ہے آرثرائٹیز ایسی بیماری ہے جس میں زیادہ عرصے کا علاج ہوتا ہے یعنی جو علاج کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے فوری اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ایک ایک جوڑ میں آپ کے جو ٹوکزنز جمع ہو چکے ہوتے ہیں اس کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں ہجامہ ہے جس کے ذریعے سارے جوڑ آپ کے صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہجامہ جو سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ہجامہ سے کئی بیماریوں کا علاج ہے تو جب تک ہم سنت طریقے پر عمل کریں گے سنت طریقے کو فالو کریں گے اور اسی انہی مطلب جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور ایسی نہیں کہ پھر دوبارہ سے آپ کیور ہو جائیں گے بلکہ شفا ہو جائیں گے انشاءاللہ اب دیکھیں سائنوسائٹس ٹھیک ہے سائنوسائٹس کیا ہے سائنوسائٹس کے لئے کلونجی آپ اس طرح استعمال کریں کہ اس کا جو آئل ہوتا ہے نا جو تیل جو بلیک سیٹ کا جو آئل ہوتا ہے اس کو آپ کیا کریں ناک میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کے جو خطرے ہوتے نا اس کو ناک میں تین سے پانچ سال کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کو تین تین خطرے اس کے لئے کافی ہے پھر تین سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک خطرہ کافی ہے اب سمجھیں سپوس دس سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے دس سال سے سمجھیں پانچ یا سات خطرے آپ اس کو دال سکتے ہیں یا دس سال سمجھیں یا پھر دس سال سے زیادہ عمر والے بچے جو ہوتے ہیں ان کو آپ دس دس خطرے دال سکتے ہیں ٹھیک ہے دس دائیں طرف اور دس بائیں طرف تو تو آپ کو شروع میں کیا ہوگا شروع شروع میں زیادہ فیل ہوگا مطلب آسان نہیں ہے ڈالنا لیکن آپ ڈالنے پر خادر ہو گئے تو انشاءاللہ اس کی کرواہت بھی جو ہے نا کرواہت جو ہوتی ہے نا تو وہ محسوس نہیں کریں گے صرف آپ کو تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف 40 ڈیز تک کے لیے آپ یہ ڈالیں مطلب ڈیلی ونس سمجھیں ایک مرتبہ ڈیلی پھر اس کو لیٹ کر ڈالیں اور تھوڑا زناک کو کیا کریں آپ پریس کریں ون سیکنڈ کے لیے تاکہ وہ جو آئل ہے نا وہ حلق میں چلا جائے پھر آپ دیکھیں گے کہ اہیستہ اہیستہ سارا جو ریشہ جو ہم کو محسوس ہو رہا تھا نا وہ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ ناک سے سانس صحیح طور سے اب آپ لے سکیں گے ہوں حتیٰ کہ جو لیڈیز کے وجائنل انفکشنز ہوتے ہیں نا ایسٹ انفکشنز ہوتے ہیں وجائنل اچنگ ہوتی ہے ان سب میں یہ بہت ہی کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو پھنسیاں ہوتی ہیں جیسے ہیری ایریاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر دانے بن جاتے ہیں خواتین میں تو ان دانوں پر بھی لگائیں اور جو بارثولین جو گلینڈز ہوتی ہیں نا تو وہ بار بار پھوڑا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو دن میں آپ کیا کریں وضو سے پہلے یہ آئل جو ہے بلیک سیڈ آئل اس حصے کو ڈرائی کریں اور پھر لگائیں جہاں ایسٹ انفکشن وغیرہ ہوتی ہے نا تو وہ وجائنہ کے مطلب کے ساتھ ہی وہ انفکشن ہوتی ہے ایسا وائٹ کلر کے اس طرح پیچز لگے ہوتے ہیں جی تو اس کو وجائنہ لچنگ کے لئے آپ پہلے جب آپ جائیں گے نا واش روپ تو آپ جب فارغ ہو جائیں گے تو اس حصے کو آپ ڈرائی کر لی جائے گا اور ایک کورٹنی کی مدد سے یا پھر انگلی اچھی طرح آپ اپنے دھولیں اور انگلی کی مدد سے پھر آپ اس کو لگا سکتے اس آئل کو